جائے سیرا میں مہنٹ سبحاظ گو سوامی ڈلی سے بھرمالال مندر بٹیشور کے بارے میں میں پہلے بھی کئی ویڈیو ڈال چکا ہوں جس میں ساری حقیقت بتائی ہوئی ہے بھرمالال مندر ایک سو ایک مندروں کے لئے مصور ہے یہ مندر کس نے بنوائے کس نے نہیں بنوائے ان کا اتھیاس بھوش کے گرت میں کھو چکا ہے تو بھرمالال مندر ہی ایک ایسا مندر ہے جس میں سارواد ایک چڑھاوہ آتا ہے اور اسی کے چڑھاوے سے گو سامی سماج کے ہزار ڈیر ہزار لوگ دھڑے ہوئے ہیں اس پر نربر ہیں ان کے پاس آئے کا اور کوئی سادن ہے نہیں بس وہ سیوہ پوجہ کرتے ہیں اور اس چڑھاوے کو مان دیا جاتا ہے عطید میں یعنی انیس سو انتالیس انیس سو چالیس میں اس مندر پہ کوئی بیوستہ نہیں تھی تو کوٹ نے انیس سو چالیس میں بادسنگی چار سو انسٹھ کے انترگر بیوستہ کر دی اس پہ ریسیور ایڈی ایم نکت کر دیا اور اسے اس کا عدیچ پساسک ریہ ریسیور کچھ بھی سمجھو وہ بنا دیا جس کا مکھ کام یہی تھا اس برحملال مندر بٹیسور کی بارسک انکم سمست چڑھاووں سے میلوں سے آئے اسے کٹا کرے بینک کا اس کا کھاتا بھی ہے اس کھاتے کو اکیلا حاکم پرگنا ہی سنچالت کرتا تھا اور مندر کی رکھرکھاو کے لیے کچھ پیسے روک کر سیس دھنراسی اس کے جو حصے دار تھے ان میں مار دیا جاتا تھا اس کے مکھے پانچ ساکھنا ہیں یا تھوکدار ہیں جیسے رتن تھوک سے میں ہوں برامن تھوک سے ہے ایک جوالا پرسات تھوک ہے ایک کونڈری تھوک ہے ایک ادھکری تھوک ہے تو یہ پانچ گروپ ہیں تو ان کے پروار کے لوگ ہیں تو پروار کے لوگ اپنے پنچ چنتے ہیں تو یہاں پہ پرون سامتی یا پنچ کمیٹی چھی اور اس کا جو اجکش حاکم پرگنا ہوتا تھا پنچ کمیٹی پرستاب دیتے تھے حاکم پرگنا پاس کرتا تھا اور جو حصہ بانٹ ہے مندر سے کتنا کیا پرانے یمانے میں چونسٹ پیسے ہوتے تھے کمنا چاہتے تھے جس بات کو عدالت نے نہیں مانا تو یہ تدقالین جو پنچ تے کوٹ چلے گئے تو کوٹ نے سننے کے بعد میں اپنا پیشہ لے دیا اس کا باسنگا چاہ سو انسٹھ انیس سو چالیس تھا اور بیالی چبالیس میں شاہد انہوں نے نرنے دیا اس کے مطابق یہ تھا کہ حاکم پرگنا اس کی دیکھنے کرے اور پیسہ ان میں باٹے اور یہ دسکوں تک یہ چلتا رہا ہے تو چلتا رہا اب مندر میں پیسے آنے لگے تو کچھ وہاں کے ستانی دبنگ لوگ ہیں را دینے تھے کہ دبار ڈال ڈوٹ کر کے کوئی ٹیسٹ فردی منابنو کر کے اس پر کبجہ کر لیا کبجہ کر لیا اور کوٹ کا چہری کے جتنے عطید کے عادث ہیں ان کی کوئی منتہ نہیں تو آکر کو یہ پجاری لوگ اور وہ پنچ کے میٹی ہے نا ڈی ایم کے پاس گئی ڈی ایم نے کوئی مدد نہیں کی بلکہ ڈی ایم نے خودی اپریل دو جات تین میں ایک اوڈر کر دیا کہ راجہ صاحب جو ہیں ان کا نام ایم کے کھاتے میں جو دیا جائے جبکہ کھاتا اکیلے ایم کرتا تھا لیکن جو ڈی ایم نے عادت دیا اس میں انہوں نے کہا تھا ہم نے ٹیسٹ منائے ہم اپنا کھاتا کھولیں گے پر انہوں نے اپنا کھاتا تو کھولا نہیں اور انہوں نے کہا کہ ہمارے کھاتے میں ایم کا نام جوڑ دیا جائے تو یعنی ایم کا نام ان کے کھاتے میں جوڑنا تھا لیکن ہوا کیا ہمارے پرانے کھاتے میں انہیں اپنا نام جوڑا لیا وہ تب ہی سے قبضہ کی ہوئے ہیں جبکہ انہوں نے مندر کے کرونا روپے اپنے ٹیسٹ میں ٹرانسپر کرانے کے لیے ایم گھٹانے کے لیے انیس اٹھان میں میں بات سنگیہ دو سہ دس انڈیس اٹھانوے اور پرورتت چار دو جار ڈالا تھا جو کہ کھارج ہو گیا کھارج نہیں ملا اس کا ملکہ ایم نہیں ہٹا ایم نے بھی کہا کہ نہیں ان کا ٹیسٹ بکر ہے جو گیا ہے سب غلط ہے اور میں ہی دیکھ رہا ہوں تو کھر وہ کھارج ہو گیا لیکن پھر انہوں نے پندہ دن کے بیتر دی ایم سے وہ دباب ڈال کر کے اپنا نام خادمیں جڑوا لیا ہیرہ بھیری کر کے اور تب ہی سے اس پر کھڑا کے ہوئے ہیں ہار تھک کر کے ہم پھر اپنی کوٹ چلے گئے ہم نے ایس ڈی ایم پھڑا ہے کہ ہماری پارٹی وہ ایس ڈی ایم تھا ہمیں ایس ڈی ایم سے مطلب ہے اور یہ لوگ بیچ میں انڈیکٹ ہو گئے اور انہی کی ہار میں ایس ڈی ایم ڈی ایم بچے ہوئے ہیں اب میں لڑا یہ لڑ رہے ہیں وہ لوگ پیچھے اٹھ گئے ہیں جبکہ قائدے قانون میں ڈی ایم کو سجا ہونا چاہیے ہیں ان کے کلاب بیٹا چار کا کیس بنتا ہے کہ یہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ جنتہ کی مدد کے لیے ہیں کہ پولٹیکل لوگوں کی مدد کے لیے جبکہ کورٹ کے چہری میں سب کچھ کلیئر ہو چکا ہے اور آج تک کی تاریخ میں ڈی ایم ای ڈی ایم اور تیسے سرٹسٹ کی ساری ارضیاں کورٹ نے خارج کر دی ہیں ہائی کورٹ تک معاملہ گیا لیکن کرنا کال کے چکر میں اور جرہا لید ہو گیا کورٹ کے جہری لگی نہیں تو کہنے کا مددہ بھی یہ ہے کہ مندر کی جو آئے ہیں انکم ہے اس پہ ہمارا حق تھا جو ہمیں نہیں مللا ہے اس شکر میں کافی لوگ بچارے مر بھی چکی ہیں پیسے کے بھام میں اور مقدمے میں پیسہ بھی خرچہ ہو رہا ہے تو میں نے جو مندر کی جو سمجھیا جو پیدا کی ہے راج آردمن سنگھ نے کی ہے جو کہ جوران اس مندر کے عدیچ بننا چاہتی ہے جبکہ عدیچے ہیں نہیں عدیچے ہیں نہیں کیونکہ اگر عدیچے ہوتے تو کیس نمبر تین سو ساتھ انیس سو چورہ سین میں کیوں ان کی اپلیکیشن خارج ہو گئی اور اس کی اپیلی بھی خارج ہو گئی انیس سو ستران میں میں ہی خارج ہو گئی تھی اس میں کوٹنے صاحب لکھا ہوا ہے کہ برحملال مندر بٹی سور کے عدیچ حاکم پرگناہ ہیں نہ کہ راجہ اردمن سنگھ اور بس وہ ڈی ایم کا دوزہ تین کا عادیس ہے اس کے سارے جبکہ اس کے مطابق انہوں نے عوید جو ٹیسٹ بنایا ہے اگر عدیچے ہو تو آپ اس ٹیسٹ کے ہو مندر سے آپ کا کیا مطلب آپ باہری کام کریں کریے گا اور آپ اس کے سارے اس میں یہ گھس گئے ہیں تو میرے مطلب یہ ہے کہ عدیچ بھی یہ کہہ رہی ہے عدیچ کونے تو ہم ادھالت کو خود کہہ رہے ہیں یہ آپ کے کوٹ کے عطید کے پرکے ہوئے ہیں تو ان سب کو دھیان میں رکھتی ہے ہمارے پاس پکتہ ثبوت ہیں اس کے مطابق ان سب کی چیزیں خارج ہوگی بلکہ ہائی کوٹ بھی یہ لوگ گہتے ہو وہاں بھی ان کی کوئی بات کوٹ نے نہیں مانی ہے ہمارے اس کو مقدمے کی جو پیر بھی ہے اور اس کے اس کو ہمارے آدھنی ہیں جو کہ بی جے پی کے پہلے اسپیکر رہے اور سینئر ایڈ بوکٹ ہائی کوٹ میں پھر بعد میں پچھے منگان کے گورنر بھی رہے انہوں نے بہت ہماری مدد کی کیونکہ وہ جھوٹے کیس نہیں لیتی ہیں ہم سچے تھے تو انہوں نے کیس ہمارے لیا اور ہماری اس میں جیت بھی ہوئی اب کیا ہے کہ یہ جو ان کی پتنی پچھال کا وہ بیدائے کہیں پہلے یہ لوگ سپاہ میں تھے سپاہ سے نکلے تو ادھر آ گئے پہلے بھی یہ بی جی پیمی تھے اٹلی بیاری کے سمیں تو اٹلی جی نے ان کو نکال دیا تو اب یہ ہے کہ ہم کو بی جی پی والے بریشان نہیں کریں ہم کو پتاڑی تو وہ لوگ کر رہے ہیں جو لوگ کسی ان پارٹی میں تھے حالانکہ غلیت جی نے ہماری بڑی مدد کی کیونکہ انہوں نے موڈی جی نے ان کو لٹے لگا تھا تو یہ بات جرح لمبی ہو جائے گی مکہ اس میں بات یہ ہے کہ اگر موڈی جی یوگی جی ہماری بات کو سننے اور دھیان دیں تو ان لوگوں کے خلاف پاربائی ہو جن لوگوں نے ہمارے خلاف ایف آئی آئر کریں ایک نرائن سنگھ ہے اس نے ایف آئی آئر ہمارے خلاف کی اس کو پلس نے بند کر دیا کیونکہ وہ فرجی تھی جھوٹی تھی پھر ایک کوئی ناثورام یادب ہے اہیر اس سے انہوں نے جھوٹی شکایت کرا دی ہمارے